بسم اللہ الرحمن الرحیم مل بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ سب ہی پارکنگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ صرف سنڈے مارکیٹ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور یہ سنڈے کو ہی کھلتی ہے اس میں آپ کو پاکستانی ہر طرح کے فوڈ سب کچھ مطلب کپڑے جوتے سب کچھ پاکستانی ورائیٹی ملے گی آئیں جی چلیں آگے چلو جی تو چلتے ہیں جناب گاڑی اپنی طرح بارکارتی ہے اور چلتے ہیں اب آگے باقی لوگوں کی آمد دھڑا دھڑت اب تو جا رہے ہیں میرے خیال سے تک کیوں گو اب تو لوگ زیادہ تھا جا رہے ہیں یہاں پہ بڑی بڑی بسیں جو ہیں وہ بارکے آتے ہیں اور یہاں سے جناب شاپیل میں غیرہ گار پہ لوگ جاتے ہیں تو چلتے ہیں جناب آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں مزید آگے جا کے بھی کینن مل راستہ اس کا یہ مارکیٹ بڑی ہے راستہ اس کا بہت مطلب عجیب سا ہے جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو تھوڑی سی دکت ہوگی راستہ دونے میں یہ ساری مارکیٹ ہے جناب نیچے تو آپ کو دکھنا رہا ہوں اندر گودھام گودھام بڑے شارٹ سے ٹور پہ آیا ہوں میں کوئی اس کو سپیشل ایکسپلور نہیں آج کریں گے سپیشل ایکسپلور کریں گے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا باقی آپ کو اندر چال کے انشاءاللہ مزید دکھاتے ہیں اور ملیں گے آپ کو زیادہ تار یہاں پہ پاکستانی ہی اپنے سارے یہ دیکھیں نی ماشاءاللہ برگر اینڈ فراتھا سٹار لگا ہوا ہے اور یہ پاکستانی منجی بھی بھنی جا رہی ہے جناب ماشاءاللہ کمبلز جتیاں کپڑے ماشاءاللہ لیں جی ادھر بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آج ساری مارکیٹ ہے جی اور ابھی مارکیٹ ہتم ہو چکی ہے یہ گاڑیاں لگی ہیں یا آف لوڈ کر رہے ہیں ورنہ ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہم تو بڑے عجیب سے ٹائم پر آئے ہیں لیکن چلیں کوئی نہیں تھوڑا سا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ پھر آئیں گے ہم لوگ سپیشل ٹور پہ یہ جناب ابھی پیکنگ ہو رہی ہے گھروں کو جا لیا دنیا کیونکہ ٹائم یہاں ہمتے آباؤٹ فور اور فائف اکلاک رچ گئے ہیں یہ جناب بڑا رش یہ دیکھیں پاکستانی ورائٹیز سوٹ لیٹیز جانٹس ہر طرح آپ کو ملے گا سب کچھ ہی ملے گا یہاں پہ ٹوئنٹی پونڈ تھرٹی پونڈ داشے بھی ہیں جناب اور اتھے رستہ باندھ ہے جناب ادھر سے ہی جانا پڑے گا تھوڑا سا آجو جناب کھلا کپڑا بھی ملے گا توانو جناب سب کچھ ہی ملے گا دیکھو ٹیبلانیا شیٹا اور یہ سب ہی ایریا جتنا بھی ہے یہ سب ہی کینن مل ہے باقی یہ سامنے سارا بریڈ فورڈ ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں فروٹ فروٹر مالتے لکاٹ بھی آگے جناب تو مبیال کھانے پینے کی ہر چیز آپ کو دستیاب یہاں سے ایک سنڈے مارکیٹ کینن میں یہ دیکھیں آپ ابھی سب لوگ کلوزنگ میں ہے یہ دیکھیں ادھر بھی کارپیٹ وغیرہ سب کچھ یہ دیکھیں باقی جگٹا ہمیں لنڈا نہیں آج ساب ساب کچھ نیا 20 20 پونڈ 20 پونڈ یہ آپ کو چیزیں ملیں گی 20 20 پونڈ یہ دیکھیں یہ جنٹس کلیکشن ہے ساری پانچ پونڈ کی یہ ملے گی چوز بھی ہیں باقی یہ جناب جو چوز بھی لگے ہوئے ہیں ہر چیز کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو یہاں سے نہ ملے تو یہ مطلب کہ بڑی بیجی اور بڑی سستی مارکیٹ ہے یہ دیکھیں جیسے اب یہاں پر راشہ لگا ہوئے تو ایسے ہی سبو راشہ ہوتا ہے ادھر بہت زیادہ ہم تو آئے بھی کچھ ایسے ٹائم پہ ہیں کہ یہ دیکھیں مٹی کے بڑتن بھی لگے ہوئے گی گلاس پہ آلے جی کولر بھی پڑا ہوئے جی مٹی کا پلیٹیں چمچاند سانو سارا کچھ لبے گا جناب آج ہو جی ابھی کلوزنگ کا ٹائم ہے ان کا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کلوزنگ میں آ کے اس لئے ابھی راش ہوگیرہ ہتم ہو چکا ہے سموسے پکوڑے ایوریتھنگ کیا جناب رو شو سب کچھ گنے نہیں رو بھی جناب یہ دیکھیں ہتم ہو چکی ہے ابھی ہتم ہو چکی ابھی نہیں ملے گی چلتے ہیں جناب آگے مزید دیکھتے ہیں ادھر یہ دیکھیں یہ کدھر بھی پارکنگ ہے مجھے نہیں پتا ادھر کدھر سے آتے ہیں لیکن ادھر بھی پارکنگ ہے یہ جناب دیکھیں ابھی تو شاٹ ڈاؤن ایوریتھنگ تھوڑا سا اور اندر چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکلیں گے واپسی لیں جی جرسیاں بھی دیکھ لیں جی پاکستانی جرسی لیڈیز کی پاکستانی سوٹ وہ کیا گیتے ہیں ہوں لڑکیاں جو کرتی ہیں جاب ہجاب میں ملیں گے ساب کچھ ملے گا لینجی یہ دیکھیں دو دو پونڈ کے لگے ہیں یہ ہجاب یہ ساری اسی طرح آگے کپڑوں کی اور اس طرح کی چیزوں کی مارکیٹ ہے انشاءاللہ کسی دن سنڈے کو آئیں گے موننگ ٹائم میں اور آپ کو پراپر اس کا وزٹ کروائیں گے کہ ہر چیز یہاں پہ مطلب وہ کہتے ہیں فری میں جیسے یہ پاکستانی جیسے بچوں کی یہ دیکھیں چھوٹے بچوں بچیوں کے پاکستانی سوٹ یہاں پہ کیونکہ سب سے زیادہ پرابلم ہی ہے یہ کہ آپ کو ملتے نہیں ہے اس طرح کے ہمارا سٹاف نہیں ملتا ہماری بچیوں کا تو ریڈی میٹ سوٹ وغیرہ یہ دیکھیں یہ بینگرز اور اندر کھانے پینے کی بھی دکھانے ہیں تو ادھر سے آجو ادھر سے چلتے ہیں آجو یہ بھی جناب جرسیاں انگلینڈ ہے پاکستان نہیں لیکن دیکھ لو وہ ہمارے اسی طرح کی سٹال جیسے ہوتے ہیں پاکستان میں ویسے ہی لگے ہوئے ہیں یہ بھی اندر مارکیٹیں ہیں مارکیٹ فور اس طرح ان کے نمبر اپنے دکانوں کے لگے ہوئے ہیں ادھر مٹکا چائے بھی جناب ملے گی آپ کو یہ دیکھیں سموسا چاڑ مٹکا چائے مٹکا چائے تھا جناب ہے دیکھیں جی کرنے کا جوس بھی ملے گا جناب گرما گرم پکوڑے مٹکا چائے سموسا چاڑ جلے بھی ماشاءاللہ ضرور ویزٹ کریں ٹکاکوا باربیکیو سیشن بڑا اچھا پوائنٹ کھانے کے حوالے سے شاپنگ کریں ساتھ میں فوڈ بھی کھائیں انجوائے کریں بڑی سپکتر کو کرتے ہیں سائیڈ پہ باقی یہ ابھی نہیں بنی ہے میں پہلے آیا تھا تو یہ ایریا نہیں تھا یہ سب کچھ اندر تھا تو ابھی ادھر یہ ماشاءاللہ نیا سیٹ اپ لگا ہو ہے میرے حال سے مجھے نہیں پتا کتنے ٹائم سے میں دو تین سال پہلے ہی آیا تھا باقی یہ بھی جناب کھانے کا بنا ہوا ہے یہ تو انہوں نے اپنی وین میں ماشاءاللہ بنایا ہو ہے حلال دو بیسک ہم لوگ ادھر سے آئے تھے ابھی ہم ٹرن کر کے ادھر سے ہم جا رہے ہیں واپس چھوٹا سا بلاگ کروں گا اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے اسی طرح یہ دیکھیں داشے بغیرہ سب بس بٹا بہت بڑی پاکستانی برکے پاکستانی برکے جناب آو جی اور یہ ٹیبلز کی شیٹ وغیرہ یہ دیکھیں جو جیسے پاکستان میں ہوتی بیسی بڑی کیا ادھر سے لیتے ہیں لیں جی پاکستانی حجاب اور شاپ کا نام ہے چودریز ماشاءاللہ چودریز ہی لگ رہا ہے مجھے تو ہاں جی ہم لوگ یہاں سے آئے تھے اوپر سے اتر کے یہاں سے سیدھے گئے تو ابھی ہم یہاں سے ریورس ہو رہے ہیں اور یہ گاڑی بھی ریورس ہو کے آ رہی ہے اس کے اندر مارکیٹ ہے جناب یہ دیکھیں یہ مارکیٹ ماشاءاللہ یہ باندھ ہے فیلال ایک نہیں ہے کافی زیادہ ہے کافی چینجنگ ہو چکی ہے کافی زیادہ تھوڑی نہیں کافی زیادہ اور یہ ٹیشو رول وغیرہ تو ابھی ہمیں لینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو یہاں سے کتنے کا ملتا ہے آئیں ادھر ادھر سے آجو اوپر ہو دیکھیں تو جناب یہاں پہ ٹیشو وغیرہ سب کچھ آپ کو ملے گا یہ دیکھیں ہم لیں گے یہ ٹیشو دو پیکٹ لے لیں گے باقی بائی کے پاس اور بھی چیزیں یہ دیکھیں پیلا پرسیاں اکا اکا ساب کجی میں لے گا جناب دیسی مول پراپر ہم یہ لیں گے دو اور یہ پیک کریں گے بائی کو بائی کتر گئے ہیں بائی کتر گئے وہ بائی یہ بائی پیک لے لیں گے ہم سے تو کرتے ہیں جناب ان کو پیمر ٹیس کی اور پھر چلتے ہیں ہم لوگ کتر چلتے ہیں گار کی طرف یہ لیں جناب یہ ہمارے ہو گئے دو ٹوائلٹ رو اپس تو گائز ایک چھوٹا سا شارٹ سا بزر تھا کینن مل کا یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستانی راجہ بزار پنڈی میں جیلم کا مین بزار سرائیلم گیر کا مین بزار تو ایسے ہی یہ ایک بزار بنا ہویا پوری یہ مارکیٹ ہے جناب یہ یہ ساری مارکیٹ ہے ادھر اور ہم لوگ شارٹ سے ٹوئر پہ تھے بریڈ فوڈ آئے ہوئے تھے میں نے آگے بھی میں دو تین دفعہ آئے ہوں لیکن میں ادھر بزرٹ نہیں کرتے ہیں لیکن میں ادھر بزرٹ نہیں کرتے ہیں لیکن میں نہیں کر سکا میں نے کہا چلو آج آگئے ہیں تو آج بناتے ہیں بلاگ باقی ہل پہ ہے یہ دیکھیں باقی یہ سارا بریڈ فوڈ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہ سارا بریڈ فوڈ ہے جناب اور پہاڑی کے سمجھ لیں کہ ہم لوگ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سبھی پارکنگ جو ہے فل ہو جاتی ہے صبح کے ٹائم پہ ابھی تو سب کو پتا ہے کہ باندھ ہوگی یہ مارکیٹ تو باقی ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں جناب اس کام کے لیے آئے ہیں تو بلاگ کو کرتے یہی پہ حضرت آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوگی ایک نئے والا کے ساتھ اپنوں میرے یہ خوش رہی ہے ہمیں رکھیں اپنی دعاوں میں آتا تاکہ لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ